موسیقی میں ہوں کلی مولا آج ہم بات کریں گے پاکستان سے آزربائیجان اور ترکی ٹریبل اور ٹریڈ دو ہزار اکیس اور بائیس میں ویا ٹرین ممکن ہوگا ہمارے جو بلنس مہم بھائی ہیں یا انویسٹر اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہے علیک بر صاحب اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے والیکم اسلام میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے سر سنا ہے کہ دو ہزار اکیس میں یا بائیس میں ویا ٹرین اسلام آباد سے ایران آزربائیجان اور ترکی اسطمبول تک ٹریڈ ہوگی اور بعد میں لوگ بھی آ جا سکیں گے جی کلی مولا بلکل صحیح سنا ہے آپ نے اور اس حوالے سے جو پروگریس ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے پہلے ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور یہ جو پروجیکٹ تھا یہ دو ہزار چھے میں میرے خیال میں اس پر سارا کام ہوا اور پہلے دو ہزار آٹھ دس وہ اس وقت اور پھر یہ دو تین دفعہ ٹرین جا چکی ہے جو ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اب یہ ہے کہ اس میں کچھ سمجھ لیں کہ کچھ حصے تھے جو انہوں نے مکمل کرنے تھے یا ان کو دوبارہ سے ریپیرنگ کر کے اس کو پروپر طریقے سے آپریشنل کرنا تھا تو اب یہ اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے جی صاحب اس کو آپ سمجھ لیں اپگریڈ کر کے سارے پروجیکٹ کو اور بڑی تیزی سے اس پر اپگریڈ کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو یہ جو پہلا یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے دراصل میں میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ہوا تھا تب سے ہی آپریشنل ہونا چاہیے تھا لیکن بہت سی حکومتیں جو آتی ہیں کیونکہ ایران پہ کچھ پبندیاں تھیں اور ہر حکومت جو ہے وہ مسئلہت کے تحت چلتی ہے اور اس وقت امریکہ بھی آکے افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا جی صاحب پاکستان جو ہے وہ بہت کیرفلی کوئی بھی اپنی پالیسی ڈیزائن کرتے ہوئے چلتے ہیں بہرال گورنمنٹ جو ہے وہ ہر معاملے میں بہتر سمجھتی ہے کون سا سٹیپ کب لینا چاہیے بلکل سا رہا سہی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ بہت سے ٹرکش لوگ جو بزنس مین ہیں جو بزنس کر رہے ہیں جب اب ہم سے بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اتنی زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں آپ ہم سے اتنا زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں تو ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ سن کر دل خوش ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جب ہمارا وہ اس کو کرتلش جو ہے وار کہتے ہیں یا کرتلش محاربہ کہتے ہیں اپنی زبان میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کی جو ہے ازادی کی جنگ تھی ان کی ترکی کی تحریک خلافت اس وقت ہندوستان تھا اور تحریک خلافت اس وقت چلی تھی ہندوستان میں انیس سو بیس میں اور ہندوستان کے مسلمانوں نے جو بعد میں وہ مسلمان الادہ ہو کے انہوں نے پاکستان بنایا بنگلہ دیش بنا ان مسلمانوں نے اپنے گھروں سے زیورات جتنا بھی سونا تھا وہ جمع کر کے زیورات اور پیسے اس وقت جو ہے وہ بھیجے بہت زیادہ تعداد میں یعنی ٹنوں کے حساب سے آپ کہہ لیں بہت زیادہ تعداد میں وہ سونا اور وہ ساری چیزیں بھیجی ترکی کی امداد کے لیے اور ترکش قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں اور ہم لوگ احسان فراموش نہیں ہیں ہماری نسلیں ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے تھے کہ جو جنگ عظیم دوئم تھی انیس سو بیس میں تو اس میں مسلمانوں نے یعنی ہندوستان کے مسلمان جو آج پاکستان ہے اور بنگلہ دیش ہے ان لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنی عورتوں کے اپنی بیٹیوں کے اپنی بیویوں کے اپنی ماں کے زیورات اتار کر ہمیں بھیجے ٹنوں کے حساب تھا حالانکہ یہ لوگ ہم مقریب سمجھے ان کو یعنی کہ جو عام اپنے آپ کو یہ لوگ شروع صحیح کیونکہ وہ خلافت تھی اور اس حساب سے لیکن ان کے پاس جو تھا مطلب اس وقت جو بھی دولت جو پیسہ جو سونا تھا انہوں نے جمع کر کے ہمیں بھیجا اور تھوڑا نہیں بھیجا بہت زیادہ تعداد میں ٹنوں کے حساب سے بھیجا اور اس سے پھر ترکی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ امداد ملی اور ان کو بہت زیادہ کم سے کم ترکی جو ہے وہ محفوظ رہا دشمنوں سے دشمنوں کے قبضے میں آنے سے اور یہ معاملہ جو تھا وہ دیفینٹلی بہت سے علاقے چھن گئے ترکی سے لیکن ترکی بزاتے خود جیسے آج کل میپ میں ہے اسی طرح سے محفوظ رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ چموریہ ترکی کے نام سے ایک سلطنت مارز وجود میں ہے جس کا عطا ترک جو ہے وہ جیسے ہمارا قائد عظم رحمت اللہ علیہ اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا عطا ترک ہے جو لیڈر ہے قومی لیڈر اب اس میں جو مین بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت مسلمانوں نے ہماری مدد کی آج تک ہم ان کے احسان مند ہیں اور ہم اسی وجہ سے پاکستان کی کبھی بھی کسی بھی موقع پر کوئی ہم پاکستان کے ساتھ لیندین یا جسے ہم کہتے ہیں نیگوشیشن کرنا کسی بھی معاملے میں نہیں کرتے اور ہمارے بچے ہمارے بوڑے ہماری عورتیں ہمارے مرد ہم پوری قوم جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے یہ دو ٹوک اور واضح جو پیغام ہے اتنا زیادہ پیار وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی ملک کا صدر یا وزیراعظم آتا ہے تو ہمارے بچے سڑکوں پہ نکل کر اس کا استقبال نہیں کرتے وہ افیشلی ہمارا جو پرائم منسٹر ہے یا صدر ہے وہ بھی افیشلی شیک ہینڈ کرتا ہے لیکن جب پاکستان سے کوئی آتا ہے افیشل وزیراعظم یا صدر تو ہمارے سکولوں کے بچے سڑکوں پہ نکل کر پاکستان اور ترکی کا جھنڈا ہاتھ ہمیں لے کر استقبال کرتے ہیں اور ہمارا جو بھی افیشل ہے وہ گلے ملتا ہے اس سے شیک ہینڈ کرتا ہے اور گلے ملتا ہے تو ہمارا یہ پیار اور محبت ہے آپ کے ساتھ پاکستان اور ترکی ہم شروع سے دو بھائی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے یہ ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ یہ پیار یہ عزت یہ رسپیکٹ ہمیں ملتی ہے میں دوہزار دس میں جب ایک دفعہ گیا میں بہت دفعہ گیا ہوں دبائی لیکن اس کے بعد جو ہے نا میں جسٹ ایز بزنس کے لیے تو گئے ہیں یا ٹرانزٹ کے لیے لیکن وہاں پر پھر ٹھہرنے کے لیے نہیں گیا تو میں نے عربیوں کا جو رویہ دیکھا جس طرح سے وہ ہر چیز کو چیک کر رہے تھے ائرپورٹ پر جس طرح کا بیہیوئر کر رہے تھے اور یہ جو سارا رویہ کر رہے تھے تو مجھے فیل ہوا کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کیونکہ میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے تو مجھے جو اس طرح سے ٹویٹ کر رہے ایک تھرڈ ورڈ کنٹری کا میں ہوں اور میں ان کا غلام ہوں کیونکہ بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پہ جوب کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور ان ملکوں کی ترقی میں اور ان کے اس امج کو سامنے لانے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور پاکستانیوں کا اور بنگلہ دیشیوں کا اور اسی طرح سے دیفنیٹلی انڈیا سے جو بہت سے لوگ ہیں جو بھی مہاجر ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے یہ اس کو ایک غلام تصور کرتے ہیں خود کو ایک آقا سمجھتے ہیں یہ جو سوچ ہے غلام اور آقا کی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی اور کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کسی عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سب برابر ہیں اسلام میں لیکن یہ لوگ جو ہے اس چیز پر عمل نہیں کرتے یہ ہمیں سمجھتے ہیں سعودی عرب ہو دبائی ہو یہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں اور ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ جو چیز ہے ڈس رسپیکٹ ہے کیونکہ انسان کے پاس ہے دیکھیں پہلی ضرورت ہے انسان کی روٹی کپڑا مکان جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑی سی ایڈیشنل دولت چاہیے ہوتی ہے وہ دولت ماند ہونا چاہتا ہے جب اس کو دولت بھی مل جاتی ہے تو پھر اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے پھر اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ریکنگنائز کرے اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے دوست ہیں اس کے رشتدار ہیں اس کے چاہنے والے ہیں اس کو پیار اور عزت دیں تو جب آپ کو پیار اور عزت نہیں ملتا آپ کو ڈس رسپیکٹ ملے گی آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی تو آپ پیسے پر لانت بھیج دیتے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے تو یہ چیز ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں سپیشلی میڈلیز سے جو ہے انہوں نے ہمیں یہ سمجھا کہ ہم ان کے غلام ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں اپوز کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بھائی اپنا خون پسینہ وہاں پہ لگا کے ان کو بیلڈ کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے بزنسز کو بڑھا رہے ہیں اور بدلے میں کیا مل رہا ہے آج بھی بیس سال پندرہ سال تیس سال ہونے کے باوجود آج بھی شفر پہ کھڑے ہیں بگ زیرو بگ زیرو پہ آج بھی آپ کا بزنس سیکیور نہیں ہے آج بھی آپ جو ہیں ہنڈر پسینٹ آرلر نہیں ہے شہری نہیں ہے آپ وہاں کے آپ کو جو وہ سہولتے نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج اگر آپ کو باہر نکال دیں ڈیپورٹ کر دیں یا پکڑ کے باہر نکال دیں تو آپ کے وہ بیس سال پندرہ سال تیس سال وہ زیرو ہے اور آپ دوبارہ زیرو سے شروع کرو گے نہ آپ کے پاس وہ جوانی ہے نہ آپ کے پاس وہ وقت ہے نہ آپ کے پاس وہ capital ہے نہ آپ کے پاس وہ resources ہیں آپ نے اپنوں کو کھو دیا اس دوران آپ نے اپنی جوانی کو کھو دیا اپنے قیمتی وقت کو کھو دیا لیکن بدلے میں آج آپ کو کیا ملا ان لوگوں سے یہی توقع ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ کے لیے جتنی جلدی ممکن ہے آپ اپنا پیسہ نکالیں یہاں سے ترکی ہمیشہ سے ہمارا مسلمان بھائی ہے اور وہ اسی طرح سے ترکش معاشرے میں بھی میں رہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کو پیار ملتا ہے عزت ملتی ہے آپ ان کی عزت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کو برابری کے حقوق دیتے ہیں آپ کو غلام تصور نہیں کیا جاتا آپ سعودی عرب میں دبائی میں کسی اربن عورت کے ساتھ یا کسی عربی مرد کے ساتھ کسی اور سے بات کر کے تو دکھا دیں آپ سے تو یہ سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں لیکن ترکش لوگ آپ کو گھر میں بٹھا کے کیفے میں بٹھا کے چائے پھلائیں گے کھانا کھلائیں گے آپ کی عزت کریں گے آپ کو گلے سے لگائیں گے آپ کو پیار دیں گے رسپیکٹ کریں گے آپ سمجھیں گے کہ یار میں واقعہ ہی یہ میرا دوسرا گھر ہے پاکستان میرا پہلا گھر ہے تو ترکی میرا دوسرا گھر ہے اور یہی عزت اور پیار آپ کو آزربائی جان میں آزربائی جان بھی سیم ترکی ہی ہے یہی چیز آپ کو یہاں بھی ملے گی آزربائی جان میں بھی اور ٹرکی میں بھی اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ یوکے میں ہے یورپ میں ہے کینیڈا میں ہے امریکہ میں ہے یا میڈل ایسٹ میں ہے آپ کے لیے آپ نے جتنا پیسہ کمارا تھا کمالی آپ اپنے بزنس کو ٹرکی میں شفٹ کریں یہاں پر اگر آپ ٹوٹل نہیں شفٹ کر سکتے تو ففٹی پرسینٹ کر لیں تھرٹی پرسینٹ کر لیں آہستہ آہستہ دو تین چار سال ٹرانزیشن کا پیریڈ لیں لیکن آپ کے بعد سیکنڈ چوئیس ہونی چاہیے اور سیکنڈ چوئیس آپ کی بہت اچھی ہوگی کل کو پاکستان اور ٹرکی کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈبل پاسپورٹ ڈول پاسپورٹ کا بھی ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسپوس کریں کہ ویزا بھی فری ہو جاتا ہے آنے والے وقت میں تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا بزنس کہاں بھی پہنچ جائے گا آپ جو بھی پرڈکٹ پاکستان سے بیچ سکتے ہیں ترکی میں اور ترکی سے بہت سی پرڈکٹ سے لے جا کر آپ پاکستان میں بیچ سکتے ہیں ترکی پوری دنیا کو پرڈکٹ سپلائی کر رہے ہیں آپ بہت سی پرڈکٹ پاکستان میں لے آج بھی جو بی بی گارمنٹس ہیں بچوں کے گارمنٹس ہیں یہ سارے ٹرکی سے جا رہے ہیں پہلے تھائی لینڈ سے آتے تھے آپ ٹرکی سے جا رہے ہیں جو کوٹ ہیں تھری پیس ہیں یہ بھی سارے ٹرکی سے جا رہے ہیں جتنا بھی ایلیٹ کلاس کا جو گارمنٹس ہیں وہ سارا ٹرکی سے جا رہے ہیں آپ بہت سی پرڈکٹ ٹرکی سے پاکستان لے جا کے ہوم اپلائنسز بہت سی مثلا جس میں اوون آ جاتے ہیں فریجیں آ جاتے ہیں واشنگ مشینیں آ جاتے ہیں ایسی آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے ٹوسٹرز آ جاتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں تو بہت سی کاسمیٹکس جو انڈسٹری ہے ٹرکی کی بہت ایڈوانس ہے ہیلتھ کیر انڈسٹری جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے اس طرح سے بہت سی پرڈکٹ پاکستان لے جا کے سیل کر سکتے ہیں اور بہت سی وہاں سے لا کے ٹرکی میں سیل کر سکتے ہیں ٹرکی کی اپنی آبادی ساڑھے آٹھ کروڑ کے قریب اور پھر آپ کا بیزنس پروپرٹی اور ہر چیز سے آپ کو سیکیورٹی اور پھر ایک عزت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ برابری کے ریلیشنشپ کے ساتھ غلامی اور آقا والا ریلیشنشپ نہیں دوست والا اور بھائی والا ریلیشنشپ آپ اپنی فیملی کو لا کے رکھیں گے آپ کی فیملی بھی عزت اور وقار کے ساتھ ایک آزاد معاشرے میں بہتر طریقے سے رہے گی اور انشاءاللہ تعالی آبو آبا بھی بہت اچھی ہے لوگوں کا رویہ بھی بہت اچھا ہے بات چل رہی تھی کہ یہ جو ٹرین ہے یہ اپریشنل ہو رہی ہے کارگو ٹرین بارہ دن میں اسلامباد راول پنٹی سے پرڈکس کو لائے گی کارگو کنٹینرز کو لے کے استمبول میں آئے گی اسلامباد سے چلتے ہوئے کوئٹا کوئٹا سے تہران زہدان اور زہدان سے تہران اور تہران سے جو ہے یہ ماکو ماکو سے ہوتے ہوئے یہ سیدھا جائے گی استمبول تک ٹوٹل بارہ دن میں یہ جرنی ہوگی ٹھیک ہے اور آگے اگر یورپ تک جاتی تو پندرہ دن میں آپ اپنے پاکستان سے کوئی بھی پورٹک جو ہے پورے یورپ میں سپلائے کر سکتے ہیں پورے ٹرکی میں سپلائے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ریورس بھی ٹرکی سے آپ پاکستان میں لان سکتے ہیں پہلے اگر جاتی تھی یہ وایا سی پورٹ اگر جاتی ہے تو وہ بائیس سے چالیس دن لگتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف سرسز پر بائیس سے چالیس دن لگ جاتے ہیں تو کتنا آدھے سے زیادہ ٹائم کم ہو گیا اس طرح سے ٹائم کم ہونے سے کارگو بھی سستی ہو گیا آپ کی چیزیں آسانی سے آ جا سکیں گی اور آپ کے پاس ایک دوسرا روٹ بھی ٹریڈ کا آگیا کوئی بھی کسی بھی طرح کے حالات ہوتے ہیں دشمن ہر طرف پھیلا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اگر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو آپ کا اگر سمندر غیر محفوظ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے کہیں سے بھی تو آپ دوسرے راستے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک راستہ تو ہوگا کیونکہ پتہ نہیں کہ میڈل ایسٹ میں جس طرح سے اسرائیر کے معاملہ چال رہے ہیں انڈیا کے چال رہے ہیں امریکہ کے چال رہے ہیں بہت سے ہمارے دوست جو ہے وہ جیسے منافقین جو تھے مدینہ میں اور مکہ میں وہ منافقین جو ہیں اب بھی بہت سے ہماری صفوں کے اندر گھسے ہو گئے ہیں اور ہمیں مختلف طریقوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں تو بینگا بزنس مین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سکیور کرنا ہے اپنے بزنس کو بھی سکیور کرنا ہے اور اپنے بچوں کا فیوچر بھی سکیور کرنا ہے تو میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا میری تو یہ سجیسٹ ہوتی ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ مسلم کنٹری دوسرے نمبر پہ آپ کم پیسے میں سروائیو کر سکتے ہیں بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں پھر آپ اپنا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں اور فیملی کا بھی لے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ تو آپ کو ان آپشنز پہ غور کرنا چاہیے اور یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان سے یہ اس طرح کی سروس شروع ہو رہی ہے جو آنے والے وقت میں آپ آج کارگو بھیج سکتے ہیں تو کل کو دوہزار اکیس میں اور دوہزار بائیس میں یہ پیسنجر ٹرین بھی جو ہے آپریشنل ہو جائے گی اور وایا ایر جو ٹریول ہے وہ بہت مہنگی ٹکٹ ایسپوز کریں ایک لاکھ کی ٹکٹ آ رہی ہے ریٹرن تو ٹرین کے ذریعے آپ وہ بیچ تیس ہزار میں پچیس ہزار میں آسانی سے ٹریول کر سکے گا ون وے اور ٹو وے تو یہ جو ہے بہت اچھی سہولت ہے اور انشاءاللہ اس کو انتظار کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ اس سیکٹر میں بزنس اور ٹریڈ کا پوٹینشل بڑھنے جا رہے ہیں اس لئے اگر آپ آج سیٹ اپ بنائیں گے تو زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے بڑی تفصیل سے گائٹ کیا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور ترکی کا ٹریڈ والیم کیا ہے کیا آنے والے وقت میں ان دونوں کی تجارت کو بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ جو ہے جس طرح کا ہمارا ریلیشنشپ ہے ترکی اور پاکستان کا تو یہ چار سو پانچ سو ملین جو ٹریڈ اس وقت والیم ہے یہ بہت کم ہے جی سائے دراصل میں ہمارا جو پاکستان کی ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہے اٹھائیس ارب اٹھائیس سے تیس ارب ڈالر کے قریب ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرکی کے ساتھ کم سے کم ہماری ایکسپورٹس یا امپورٹس یا جو بھی ٹریڈ والیم ہے یہ آٹھ سے دس ڈالر تک ہونا چاہیے اور آنے والے وقت میں کیونکہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے پاکستان میں بھی اور ٹرکی میں بھی اور جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری سرجیکل انڈسٹری ہے ہماری فوڈ انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ مین جو ہماری انڈسٹری ہے بلینز آف ڈالرز کی تو ہم کینڈا اور دوسرے ممالک میں جانے کے بجائے ٹرکی کے ساتھ بہت زیادہ والیم میں ٹریڈ کر سکتے ہیں بلکل سر ایسا ہے لیکن بہت سے ٹیریف اور بہت سے دوسری ببندیاں ٹیکسز اور کسٹم ڈیوٹیز اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہم آپس میں اس طرح سے اس لیول پہ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس آئین ہوتا ہے کارگو کی سہولتیں آ جاتی ہیں اور اس حساسات تو یہ آٹھ دس بلین ڈالر تک انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اسے لے جائیں گے اس وقت جو یہ حوصلہ افضا نہیں ہے لیکن اب جس طرح سے گورنمنٹس اس پہ کام کر رہی ہیں تو آنے والے وقت ہم بہت برائٹ فیوچر دیکھیں انشاءاللہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی میں سستی پروپرٹی خریب کر ریزیڈنس پرمٹ لے کر بزنس کیا جا سکتا ہے جی بلکل پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں میں یہ کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں پر آپ چاہے پانچ ہزار ڈالر کی چاہے دس ہزار ڈالر کی چاہے پندرہ ہزار ڈالر کی یعنی کہ ایک کمرے کا بھی گھر لے لو آپ ریزیڈنس ہونی چاہیے آپ کے پاس وہ آپ کے نام ہونا چاہیے تو اس پر آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے اب دیکھیں اگر آپ فیملی ہیں میہ بیوی ہیں تو آپ کو دو کمروں یعنی کہ ایک bedroom اور ایک sitting room چاہیے کم سے کم دو بچے بڑے ہیں تو دو bedroom اور ایک sitting چاہیے جی سر one plus one یا two plus one تو وہ بیس سے تیس ہزار ڈالر میں آسانی سے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ one bed لے کر اس میں بھی رہ سکتے ہیں studio apartment لے کر بھی آپ رہ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا سر تو اس کا مطلب ہے کہ پندرہ ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار ڈالر میں بھی گھر لیں اگر آپ اکیلے ہیں لیکن اگر فیملی ہے تو بیس سے بائیس ہزار ڈالر میں گھر لیں تو اسی بیس پر آپ کو اور آپ کے بچوں کو ریزیڈنس مل جائے گی آپ legal شہری ہو گئے پانچ سال بعد آپ کو passport مل گیا صحیح ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پانچ چھے سو ڈالر میں company register کروا کر آسانی سے کوئی بھی business کر سکتے ہیں shop ڈالنا چاہے import export کرنا چاہے job کرنا چاہے آپ کچھ ریزیڈنس آگئے اور دوسرا بھی آنگے شہری آپ کوئی بھی business بھی کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا صاحب تو یہ ساری سہولتے آپ کو مل رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک ideal صورتحال ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھ دیں ڈائی لاک ڈالر اگر خرچہ کریں گے تب ہی ہمیں ملے گا جی سر ڈائی لاک ڈالر اور بیس ہزار ڈالر میں ایک ہی فرق ہے ڈائی لاک ڈالر میں آپ کو passport جو ہے وہ تین مہینوں میں مل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا صاحب لیکن جب بیس ہزار ڈالر میں گھر خریدتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس اسی وقت مل جاتی ہے آپ رہتے رہتے ہیں جو ریزیڈنس اس میں آپ آ جا سکتے ہیں ویزے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جی صاحب آپ کو پانچ سار بعد passport ملتا ہے تو آپ کو تو مین آپ نے رہنا ہے وہاں بزنس کرنا ہے وہ تو سہولت آپ کو مل گئی آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں خود بھی رہے بزنس بھی کریں بلکل ٹھیک ہو گا کون سار بعد passport بھی مل جائے گا اگر آپ کے پاس ڈائی لاک ڈالر نہیں ہے تو بیس ہزار تو ہے نا تو بیس ہزار میں گھر لیں اور سکون سے رہیں بزنس بھی کریں اور اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھیں ٹھیک ہو گا سر لبردست ماشاءاللہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھائی ہیں سعودی عرب اور دبائی بھائے وہ اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے اور اسپیشلی جو ہے ہمارے ہمارا دل دکھتا ہے یعنی یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی جو سعودی عرب دبائی میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں ان ملکوں کے لیے جوانیاں جسے ہم کہہ لیں کہ وہ ان ملکوں کے لیے ان کی ترقی کے لیے قربان کر دیں لیکن بدلے میں ان کو کیا ملا بدلے میں ہی نہ ہی ان ملکوں کی شہریت ملی اور آج جب پاکستان کے ان کے ساتھ وہ ملک خود ہی پاکستان کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پاکستانیوں پر ویزے کی پبندی لگا رہے ہیں ورکر کی پبندی لگا رہے ہیں اور پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایسا ہی اثر بلکل یہ جو صورتحال ہے یہ صدرت یا دوبارہ سے جو ہے وہ معاملات نارمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکل ویسے یہ جیسے مطلب ایک شیشہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو اگر آپ دوبارہ جوڑ دو گے لیکن اس میں وہ درار جو ہے وہ واضح نظر آئے گی ٹھیک ہے وہ کبھی بھی دوبارہ وہ اس لیول پہ نہیں جڑ سکتا نہ ہی پہلے جیسا ہو سکتا تو یہ ڈپلومیٹک ریلیشن اگر رہتا بھی ہے پہلے نمبر پہ تو یہ خراب سے خراب ہی ہونے کے علاق نظر آ رہے ہیں لیکن اگر کسی طرح سے رہتا بھی ہے تو اس طرح سے نارمل نہیں ہو سکے گا جیسے پہلے تھے بلکل سر ایسا ہی ہے تو ایسی صورتحال میں میں یہ کہوں گا کہ میرے پاکستانی بھائی جو ہیں ان کو اپنا بزنس آہستہ آہستہ آج سے شفٹ کرنے کی پلاننگ کرنی چاہیے جی سار ان کے پاس بہترین آپشن یا تو وہ پاکستان لے جاتے یا ٹرکی اور آزربائیجان میں سستہ بزنس سیٹ اپ بنا کر یا پروپرٹی خرید کر ان ملکوں میں آج پروپرٹی خریدے سستی پروپرٹی لے اس پہ شہریت بھی مل جائے گی ریزنس سستہ ریجسٹر ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو گیا سر ان کو دس ہزار بیس ہزار ڈالر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ پروپرٹی لیتے ہیں ریجنیز لیتے ہیں تو پانچ شیسو ڈالر میں بزنس ریجسٹر کروا کے تو وہ سلولی سلولی اپنا دو تین سالوں میں چھ مہینوں میں ڈیڑھ سال میں اپنا بزنس شفٹ کر سکتے پاکستان سے بھی قریب ہے مسلم ملک ہیں پاسپورٹ بھی دے رہے ہیں اور سہولتیں بھی دے رہے ہیں اور سعودیوں کی نسبت آپ کو عزت اور پیار بھی زیادہ دیتے ہیں بلکل سر ایسا ہے یہ آگر صورتحال ہے جو ہمارے بھائیں سعودی عرب یا دبائی میں ہیں وہ ایک بار نہیں دس بار اس بات پر سوچیں آنے والا سال ڈیڑھ سال دو سال آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے آپ مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پلاننگ کر کے وہاں سے نکلے تو انشاءاللہ زیادہ بیٹر ہوگا انشاءاللہ سر میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا آپ لوگوں سے میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر وایا ٹرین جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ سفر کر سکیں گے اور دو ہزار اکیس اور بائیس میں ٹرین بھی شروع ہو رہی ہے اگر اس ٹوپک کے بارے میں آپ کو کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائے کریں گے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ دبائی یا سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہ کون سے دو ممالک ہیں جہاں پر آپ بڑی آسانی سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں یا انویسمنٹ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ